اللہ مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ گل مہر کلاس فور سے چپٹر نمبر فور پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ہنسوں کی ترہی یہاں پہ ٹرمپٹ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے مطلب جسے سادی اور بارات نے بجائے جاتے ہیں ٹرمپٹ ایک بڑا سا میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہنسوں کے بولنے کو ہنسوں کے ساؤنڈ کو ٹرمپٹ بولا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کی بات نہیں کی گئی ہے so the trumpet of the swans کا مطلب ہوگا ہنسوں کی آواز یا ہم لوگ ایسے بول سکتے ہیں ہنسوں کی ترہی چلی اس چپٹر کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں سیم ویور an 11 year old boy was walking through a forest when he heard a loud trumpet سیم ویور جو کی ایک 11 سال کا لڑکا ہے وہ جنگل سے ہو کر گزر رہا تھا تب ہی اس نے زور سے ترہی i mean trumpet کی آواز سنی کسی ہنس کے چلانے کی آواز اس نے سنی startled اور جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی وہ چونک گیا وہ حیران ہو گیا he sawed the woods and swamps swamps ہم لوگ دلدل کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی جو ہے نا کٹھا ہو گیا ہوتا ہے اور کیچڑ سا ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ swamps کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ wet lands بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ marsh lands بھی بول سکتے ہیں اب وہ لڑکا چاروں طرف جنگل میں دلدل میں ڈھوڑنے لگا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آئی till he found a big nest of two enormous trumpeter swans by a lonely pond in the middle of the forest تب ہی اسے جنگل کے بیچ و بیچ اگرم جنگل کے middle میں اسے دو بڑے سے trumpeter swans کے گھونسلے وہاں پر ملتے ہیں ایک طلاب کے پاس میں they were lying eggs اور وہ جو ہنس تھے وہاں پہ انڈے دے رہے تھے سیم was filled with wonder اور اس نظارے کو دیکھ کر سیم جو ہے نا وہ کافی آسٹر جی چکت رہ جاتا ہے وہ کمال کا نظارہ تھا because he knew that trumpeter swans were very rare کیونکہ سیم جانتا تھا کہ یہ اس پرجاتی کے جو ہنس ہوتے ہیں جو trumpeter swan ہوتے ہیں وہ کافی rare ہوتے ہیں کافی درلب ہوتے ہیں یہ جنگلی دکھائی نہیں دیتے تو ایسے بھی ہم انسانوں کو کوئی بھی چیز جو کی کافی درلب ہوتا ہے جو کی کافی مسکل سے دکھائی دیتا ہے تو ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ جاتے ہیں he returned to the same spot a week later to watch the birds again اور جب Sam Beaver اس ہنسوں کے گھنسلوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اور پھر ایک ہفتے کے بعد ان birds کو پھر سے دیکھنے کے لیے اسی جگہ پر واپس لوٹتا ہے but the swan could also sense that an outsider was nearby لیکن ان ہنسوں کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ کوئی outsider ہے کوئی باہری آدمی ہے جو کی ہم پہ نظر رکھ رہا ہے ہمارے آس پاس ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ رہا ہے اس سٹوری کا overview مطلب اس سٹوری میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہمیں اس بارے میں جانکاری یہاں سے مل گئی اب چلیے ہم لوگ اس سٹوری کو line by line یہاں سے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اور سمجھنے کے کوسس کرتے ہیں the swan had a strange feeling of being watched اب کیونکہ swan کو ان دونوں ہنسوں کو سیم بیور دیکھتا تھا تو ان دونوں کو عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے see twisted اب یہاں پہ ان ہنسوں کی جوڑا میں جو female ہنس ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ مرتی ہے and peered uneasily اور وہ چاروں طرف گھور کر کے دیکھنے لگتی ہے کافی حیرانی کے ساتھ کافی پریشانی کے ساتھ and gazed intently at the point of land that jutted out into the pond near the nest اور وہ کیا کرتی ہے بڑے ہی دھیان سے بڑے ہی گوھر سے land کے اس part کو یعنی جمین کے اس حصے کو دیکھتی ہے جو کی طالعب سے ہو کر اس کی گھوصلے تک فیلا ہوا تھا searching for an intruder اور وہ کس کو ڈھوڑ رہی تھی تو اسی گھس پیٹیوں کو ڈھوڑ رہی تھی اسی intruder کو ڈھوڑ رہی تھی جو کی اس پہ نظر رکھ رہا تھا یہاں پہ intruder کون ہے تو سیم ویور ہے intruder ہم لوگ گھس پیٹیوں کو کہتے ہیں جو کی ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اسے نہیں ہونا چاہیے یا اس جگہ پہ اسے نہیں جانا چاہیے اس جگہ پہ اس کا عدھکار نہیں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ گھس پیٹیا یا intruder کہتے ہیں تو جنگل جو ہوتا ہے اور جنگل کا ایک دم بیچ و بیچ کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ جنگلی جانوروں کا ہوتا ہے وہ انسانوں کا نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم انسان وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں گھس پیٹیا یا intruder کہا جائے گا اور وہ ہنس جو فی میل ہنس ہے وہ جب چاروں طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے جو دکھائی دیتا ہے اس کو دیکھ کر وہ کافی سرپرائز ہو جاتی ہے کافی حیران ہو جاتی ہے وہ فی میل ہنس دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا لکڑی کے ایک لاغ پہ لکڑی کے ایک لٹھے پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو لڑکا تھا وہ بلکل خاموش تھا بلکل چپ چاپ تھا اور اس کے پاس بندوق بھی نہیں تھا اس کے پاس گن بھی نہیں تھا اگر اس کے پاس گن ہوتا تو ساید وہ فی میل ہنس سمجھ جاتی کہ وہ ہمارا سکار کرنے آیا ہے لیکن سیم بیور کے پاس گن نہیں تھا اس کا مطلب وہ سکار کرنے کے لئے تو بلکل بھی نہیں گیا تھا there is a boy on that log the swan whispered to the cob cob ہم لوگ میل ہنس کو کہتے ہیں جو مردانہ ہنس ہوتا ہے جوڑی کا اس کو ہم لوگ cob کہتے ہیں تو یہ فی میل ہنس جو ہے وہ میل ہنس سے کہتی ہے اس کے کانوں میں فس پسا کر whisper کرتے ہوئے کہ دیکھو نا وہاں پہ لکڑی کے ایک لٹھے پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے the cob was furious اب جب میل ہنس کو اس بات کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کہ وہاں پہ کوئی لڑکا ہے جو کہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں خطرہ ہو تو وہ کافی جاتا furious ہو جاتا ہے گصہ ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے how did he get in here in the heart of the forest کہ آخر یہ لڑکا جنگل کے ہارٹ میں جنگل کے بلکل بیچ و بیچ میں کیسے آگیا boys can't fly کہ لڑکے اڑتو نہیں سکتے ہیں کہ وہ اڑ کے آ جائے and there are no roads in the jungle اور جنگل میں تو روڈ بھی نہیں ہے جسے وہ سائیکل یا کار سے آ جائے he shouted وہ چلا کی کہنے لگا maybe he is lost maybe he is lost said this swan quietly تب ہی female swan کہتی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا گم ہو گیا ہو وہ کہیں جنگل میں کھو گیا ہو anyway he is just observing us کہ ویسے بھی وہ ہمیں صرف دیکھ رہا ہے ویسے بھی وہ ہمیں صرف دیکھ رہا ہے but what if he throws stones at us said the cob تب ہی cob کہتا ہے male hans کہتا ہے کہ کیا ہو یدی وہ ہمارے اوپر پتھر پھیکنے لگے ہمیں پتھر سے مارنے لگے just wait تم بس میرا انتظار کرو i'll go and knock him cold with my wings کہ میں جاؤں گا اور اپنے wings سے اپنے پنکوں سے اسے اتنا زور سے ماروں گا کہ وہ بے ہوز ہو جائے گا کون کہتا ہے male hans کہتا ہے اپنی beloved i mean اپنی female hans سے وہ کہتا ہے now just wait don't start a fight said this one تب ہی یہ جو female hans ہوتی ہے وہ کہتی ہے اب بس کرو یار اب جھگڑا سرو مد کرو he is not bothering us at all کہ وہ ہمیں ذرا سا بھی پریشان نہیں کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے anyway i have started this nest and i'll go and lay a fourth egg now said this one تب ہی وہ female swan کہتی ہے کہ ویسے بھی میں نے یہاں پہ گھنسلا سرو کر دیا ہے اب میں جاؤں گی اور اپنا چوتھا ہنڈا میں دوں گی اسے پہلے اس female hans نے تین ہنڈے دے دیئے تھے for the next hour for the next hour the cob paddled slowly around the tiny island keeping watch اگلے ایک گھنٹے تک وہ جو male hans تھا وہ چھوٹے سے آئی لینڈ میں چاروں طرف تیرتا رہا تھا اور سیم بیور پہ اس لڑکے پہ اس نے اپنی نظر بنائے رکھی تھی کہ یہ ہمیں پریشان تو نہیں کر رہا اس سے ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے سیم سیٹ آن ڈی لاغ سیم جو تھا وہ اسی لکڑی کے لٹھے پہ بیٹھا ہوا تھا اسپیل باؤنڈ اگدم منتر مگد تھا وہ اگدم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہیں خوش آ گیا تھا کس کی خوبصورتی کو دیکھ کر at the sight of these large water birds تو یہ جو water birds تھے یہ جو دونوں ہنسوں کی جو جوڑی تھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اسپیل باؤنڈ تھا منتر مگد تھا جب ہم لوگ کسی خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہیں تو کہیں خوش سے جاتے ہیں اسی چیز کو دیکھانے کے لئے ہم لوگ اسپیل باؤنڈ ورڈ کو یوز کرتے ہیں after he had watched them for an hour sam got up and quietly left اب ایک گھنٹے اس نے دیکھ لیا تھا sam biever نے ان دونوں ہنسوں کو لگ وقت ایک گھنٹے دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے the birds watched him go اور وہ دونوں birds بھی sam biever کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں sighing with relief i mean راحت کی سانس لیتے ہوئے the swan left the nest and returned to look back تو وہ جو میل ہنس ہوتی ہے وہ اپنی گھنسلے کو چھوڑتی ہے اور پیچھے مڑ کر اپنی گھنسلے کو واپس دیکھتی ہے اور وہ کیا دیکھتی ہے they are laying on the soft feathers sorry they are laying safely on the soft feathers at the bottom of the nest where four eggs اور جب پیچھے مڑ کر وہ female ہنس اپنی گھنسلے کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ چار انڈے پڑے ہوئے ہیں اس کی گھنسلے کے نیچے کہ اس کے اوپر تو بہت ہی کومل اور ملائم فیدرز پنکھوں کے اوپر چار انڈے پڑے ہوئے تھے جو کی اس نے دیئے تھے day by day کر کے اور اس فیمیل ہنس نے اپنے انڈوں کو بہت ہی پراؤڈلی بہت ہی گرب کے ساتھ اس نے دیکھا میں آپ کو پکچر میں دکھانا چاہوں گا یہ رہے وہ دونوں ہنس کے جوڑے اور انڈ میں آپ کو دکھائی دے گا ہمارا سیم بیور یہ رہا سیم بیور تو چلی یہ اسٹوری کو ہم لوگ دھیرے دھیرے لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم لوگ اسٹوری کو دیکھیں گے کہ یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے اوکے اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو فیمیل ہنس تھی وہ آپ کو اپنے گھوصلے میں بٹھا لیتی ہے اپنے انڈوں کو گرم کرنے کے لیے تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بھی چاہے مرگی ہو چاہے وہ ہنس ہو اگر وہ اپنے انڈے کو سینا چاہتی ہے اس سے بچے نکالنا چاہتی ہے تو اپنے انڈے پہ بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ انڈے دھیرے دھیرے گرم ہو سکے اور لگ بگ مہینے دن یا بیس سے بائیس دن کے بعد اس سے جو چوزے ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں رائٹ تو اس طرح سے وہ سوان بھی اپنے آپ کو کیا کرتی ہے انڈوں میں بٹھا لیتی ہے سیٹل ہو جاتی ہے پھل ہم نے بی اے کے بی اور یہاں پہ بل کا مطلب یہ ہوتا ہے چونچ تو وہ بڑے ہی ساودھانی کے ساتھ اپنے چونچ کے مدد سے وہ انڈوں کے بیچ میں جاتی ہے اور وہ پرتیک انڈے کو تب تک تھپ تپ آتی ہے جب تک کہ وہ اس کے سریر سے گرمی پرابت کرنے کے لیے صحیح جگہ پہ نہیں چلے جاتے ہیں اور وہ جو جب یہ فی میل سوان اپنے انڈے پہ بیٹھ جاتی ہے اسے گرم کرنے کے لیے اسے سینے کے لیے تو جو اس کا ساتھی ہوتا ہے میل سوان وہ اس کے چاروں طرف رہتا ہے تیرتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اس کے ساتھ میں ہوتا ہے اور اسے اس کے انڈیمیز سے اس کے دسمن سے پروٹیکٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے اسے بچانے کی کوسس کرتا ہے وہ جانتا تھا کہ ایک لومڑی ہے جو کی جنگل میں کہیں پہنا گھومتی رہتی ہے سکار کی تلاس میں کیونکہ اس نے اس لومڑی کو اس فاکس کو کچھ راتوں میں بھوگتے ہوئے بھی سنا تھا اس لیے وہ چاروں طرف پروٹیکٹ کر رہا تھا گارڈنگ کر رہا تھا اس فی میل ہنس کی اور اس کے انڈوں کی ڈیز پاسٹ اس طرح سے کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ جو فی میل ہنس ہوتی ہے وہ بیٹھی رہتی ہے اپنے گھوسلے میں ہی اپنے انڈے میں بیٹھی رہتی ہے وارمنگ دی ایکس اپنے انڈے کو سیتی رہتی ہے اسے گرم کرتی رہتی ہے تھوڑھ دھوپ اور رین کے مادہم سے وہ اپنے انڈے کو کیا کر رہی ہوتی ہے سی رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اس کے بعد کچھ ہفتے گزر جاتے ہیں کوئی بھی اسے ڈیزٹرب نہیں کرتا ہے تو بڑے ہی مزے سے بڑے ہی آرام سے اپنے انڈے کو گرم کرتی ہے فائنلی ایک دن کیا ہوتا ہے ایک آفٹرنون میں جو کی کافی گرم آفٹرنون تھا وہ جو کوب ہوتا ہے جو میل ہنس ہوتا ہے وہ چاروں طرف تھک کے لاغتار وہ تھک گیا تھا لاغتار وہ تہر رہا تھا فی میل ہنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے انڈوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو ایک دن تھک جاتا ہے اور کہتا ہے فی میل ہنس سے کیا تم ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے تھکتی نہیں ہو وہ کہتی نہیں میں بلکل بھی تھکتی نہیں ہوں تو میل سوان کہتا ہے کیا انڈوں کے اوپر بیٹھنا اور سہج نہیں ہے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے انڈوں کے اوپر بیٹھنے سے تب ہی وہ سوان کہتی ہے کہ ہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن مجھے اب اور زیادہ اس انڈے پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے اس انڈے پہ اور زیادہ دنوں کے لیے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سیگنٹس ہم لوگ کہتے ہیں جو ہنس کے بچے ہوتے ہیں جو اس کی چوزے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ سیگنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت ہی جلد پیدا ہوں گے تب ہی کوب کہتا ہے کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی کیا تمہیں پیاس نہیں لگتی سوان کہتی کہ ہاں مجھے بھوک بھی لگتی ہے مجھے پیاس بھی لگتی ہے کہ اگر میں کہوں تو اس وقت میں بہت ہی جیدہ پیاسی ہوں بہت ہی جیدہ تھرسٹی ہوں تب ہی وہ سوان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے انڈے کو سیفلی سرکشی طور پہ کچھ منٹس کے لیے چھوڑ سکتی ہے اور اپنے انڈے کو چھپانے کے لیے اور اسے گرم کرنے کے لیے وہ فیمیل ہنس کیا کرتی ہے اپنے انڈوں کے اوپر کچھ ڈھیلے ڈھالے فیدرز کو پنکھوں کو رکھ دیتی ہے پھر وہ کیا کرتی ہے پانی میں جاتی ہے اپنے آمین گھوصلے سے اترتی ہے پانی میں جاتی ہے اور جلدی جلدی کچھ گھوٹ پانی کے پی لیتی ہے سی گلڈڈ اوور تو او شیلو پلیس شیلو مینز ہوتا ہے چھچلا سا کوئی بھی ایسے چیز جو جیدہ گہری نہیں ہوتی ہے اسے ہم لوگ شیلو کہتے ہیں چھچلا کہتے ہیں تو ایک چھچلے پلیس سے ڈھکی ہوئی تھی تھرسٹ ہر ہیڈ انڈر وارٹر وہ اپنے سیر کو اپنے ہیڈ کو پانی کے نیچے ڈالتی ہے تھرسٹ مینز ہوتا ہے جب ہم لوگ کسی چیز کو کافی جلدباجی سے اور کافی فورس فولی طاقت کے ساتھ نیچے ہی ڈالتے ہیں اور وہ پانی کے نیچے سے کچھ ہریالی کو کچھ ہری چیزوں کو باہر نکالتی ہے اور انت میں وہ کیا کرتی ہے ویڈلڈ مینز ہوتا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اسی سمیں آپ کی باڈی جو ہے نا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ ہلتی رہتی ہے ٹھیک ہے جب بتک چلتے ہیں نا جب ہنس چلتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی قدموں کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کے سری جو ہے نا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کی طرف ہلتی رہتی ہے ٹھیک ہے ویب کرتی رہتی ہے اسی کو ہن لوگ ویڈلڈ کہتے ہیں اور وہ اسی طرح سے ویڈلڈ کرتے ہوئے ایک گراسی بینک پہ آتی ہے ایک کنارے پہ آتی ہے جہاں پہ گھاس ہوتا ہے وہاں پہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے پنکھوں کو جو ہے نا کلین کرنے لگتی ہے ساف کرنے لگتی ہے پریننگ میں سوتا ہے جب ایک پکچھی کہیں پہ کھڑا ہو کر ایسا کر کے کیونکہ اس کی پیاس بجھ گئی ہوتی ہے اس نے کچھ کھانا بھی کھا لیا ہوتا ہے وہ نہاں بھی لی ہوتی ہے اپنے پنکھوں کو سکھا رہی ہوتی ہے اس لئے اسے کافی اچھا لگتا ہے بٹسی ہیڈ نو آئیڈیا دائٹ ات دائٹ مومنٹ دیئر اینمی در ایڈ فاکس سٹود ویٹنگ بہائنڈ کلمپ آف بوسز لیکن اسی وقت اسی چھڑوں سے اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی کیونکہ جو دسمن جو تھا ان کی جو اینمی جو تھی جو تھا ریڈ فاکس وہ بوسز کی آئی من چھاڑیوں کے ایک جھرمٹ کے پیچھے کھڑا ہو کر ان کا انتظار کر رہا تھا دو کوب اسپائیڈ دو فاکس فرسٹ لیکن بینا کسی نقصان کے ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی جو میل ہنس تھا اس نے اس لومری کو اس فاکس کو چپ چاپ چپ کے سے اس نے اسے دیکھ لیا لک آؤٹ ہی ٹرمپیٹڈ تب ہی میل ہنس چلا کر کہتا ہے فی میل ہنس سے کہ دھیان دو لک آؤٹ بی کیرفل آئی کین سی دو فاکس کریپنگ ٹوارڈ یو میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ جو فاکس ہے وہ دھیرے دھیرے تمہاری طرف بڑھ رہا تو بہت ہی جیادہ خطرے میں ہو بہت لیکن جیسے ہی وہ جو فاکس تھا وہ جو لومری تھا اس فی میل ہنس کے اوپر چھلانگ لگانے والا تھا اس کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر کودنے والا تھا اسٹک کیم ہرٹلنگ تھرو دا ائر تب ہی ایک ایک ڈنڈی ایک سٹک ایک چھڑی ہوا میں تیج گتی سے اڑتے ہوئے آئی سرپرائزنگ ایوری باڈی اور اس نے سبھی لوگوں کو کیا کر دیا حیران کر دیا دونوں ہنسوں کو اور اس لومری کو بھی حیران کر دیا کہ آخر یہ چھڑی ہوا میں اڑتے ہوئے کہاں سے آئی اور یہ چھڑی آ کر اس لومری کے ناک پہ جا کر لگی اور جس کے حجل سے وہ درد سے کراہنے لگا اور درد سے کراہتے ہوئے وہ مڑ کر وہاں سے بھاگ گیا ان دونوں برڈز کو اس بات کے بارے میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہاں پہ کیا ہوا تھا آخر ان دونوں برڈز کی مدد کس نے کی ان دونوں کی جان کس نے بچائی پھر ان لوگوں نے جھاڑیوں میں ایک حلچل کو نوٹس کیا انہوں نے دیکھا کہ برڈز میں جھاڑیوں میں کوئی سرگرمی ہو رہی ہے کوئی حرکت ہو رہی ہے تب ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ ان جھاڑیوں سے کون باہر نکلتا ہے وہی لڑکا سیم بیور the boy who had visited them a month ago یہ وہی لڑکا تھا کہ انہیں دیکھنے کے لیے ایک مہینہ پہلے وہ وہاں پہ آیا تھا seeing him the swans knew that he had saved them from the fox اور جیسے ان دونوں ہنسوں نے سیم بیور کو وہاں پہ دیکھا انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ سیم بیور نے ہی ان دونوں کی جان اس لومری سے بچائی تھی they realized that the boy was their friend after all انہیں اس بات کے بارے میں جانکاری ہو گئی کہ وہ لڑکا سیم بیور آخر کار ان کا دوست تھا جب یہ بات انہیں پتہ چل گئی تو انہوں نے کچھ ساؤنڈ پروڈیوس کیے کچھ ٹرمپیٹر کی جیسے ساؤنڈ انہوں نے پروڈیوس کیا کوہو 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 said the cow کوہو replied the swan the pond ring with the sounds of victory and gladness اور اس طرح سے ان دونوں ہنسوں کی آواز سے وہ جو پونٹ تھا وہ جو طالاب تھا وہ جیت اور خوشی کی آواز سے گونج اٹھا سیم ورز تھرلڈ اور ان سبی کو لے کر جو سیم تھا وہ کافی اتصاہی تھا اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا he walked slowly around the shore and sat down on a log وہ دھیرے دھیرے اس کنارے کے چاروں طرف ٹہلتا رہا چلتا رہا اور آ کر کے ایک لکٹی کے لٹھے پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے the comb not sorry comb the cob swam over toward sam وہ جو male hans ہوتا ہے وہ تیار کر کے sam کی طرح آتا ہے sam کی طرف آتا ہے climbed out of the pond pond سے باہر نکلتا ہے and stood close to the boy اور اس لڑکے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ یہاں پہ اس پیچر میں دکھائے گیا یہ male hans یہ ہے sam beaver یہ ہنس نکل کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے looking at him in a friendly way and arching his neck gracefully اور یہ ہنس اس کے پاس اگر کھڑا ہو جاتا ہے کافی friendly way میں اسے دیکھتا ہے اور بڑے ہی پیار سے بڑے ہی شاندار طریقے سے شندر طریقے سے gracefully اپنے گردن کو اپنے نک کو ہلاتا ہے گھوماتا ہے موڑتا ہے once he ran his neck far out وہ کبھی کبھی اپنے گردن کو کافی دور گھوماتا ہے cautiously بڑے ہی ساودھانی سے بڑے ہی دھیان سے and almost touch the boy اور بڑے ہی cautiously بڑے ہی دھیان سے سیم بیور کو لگ بھگ اپنے گردن سے اپنے neck سے اسے touch کرتا ہے سیم never moved a muscle اور جب ایسا ہوتا ہے تو سیم ذرا سا بھی نہیں ہلتا ہے وہ بلکل سانت بیٹھا ہوا ہوتا ہے his heart thumped from excitement and joy اور سیم بیور اتنا زیادہ excited ہوتا ہے اتنا زیادہ happy feel کرتا ہے کہ اس کی جو heart ہے اس کا دل ہے وہ زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے the swan paddled back to her nest and returned to her eggs she felt lucky to be alive اور وہ جو female ہنس ہوتی ہے وہ مطلب تیرتے ہوئے اپنے گھوصلے میں جاتی ہے اور اپنے انڈے کے اوپر پھر سے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور خود کو زندہ پا کر وہ کافی بھاگ سالی اور کافی lucky کی محسوس کرتی ہے تو یہ رہا ہمارا پورا کا پورا سٹوری جو کی لکھا گیا تھا ای بی وائٹ کے دوارہ اور اس چپٹر کو لیا گیا تھا the trumpet of the swan نامک ایک نوبل کے بک سے چلیے ہم لوگ اس سٹوری کے جو آوثر ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری جانے جاتے ہے اس most famous walks besides the trumpet of the swan include Stuart little and Charlotte's wave i mean trumpet of the swan کے علاوہ ان کے جو famous کام ہیں وہ ہیں Stuart little اور Charlotte's wave اب بچ گئے اس کے question answer تو اگر آپ کہیں گے آپ اگر comment سیکشن میں کہتے ہیں کہ سر آپ اس چپٹر کے question answer مجھے